قادیانیوں کے کافر ڈیکلیر ہونے کے بعد ان کا اسیملیوں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا جس کے بعد قادیانیوں نے ایسے کسی قانون سازی کو روکنے اور اس میں تبدیلی کے لیے موجودہ سیاسی پارٹیز میں فنڈنگ کے ذریعے اپنا سر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا ایمکل کے حکومت قائم ہوگی احمدیوں کی مسجد پر آمگا جو قادیانی حضرات ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں سب سے پہلے جس قانون کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جسے کانٹروورشل بنانے کے لیے کئی پروگرام کروائے گئے قرآن میں کہاں ہے ڈیتھ پینلٹی اس قسم کے اوفینس کے لیے ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے پارلمنٹ آپ کا ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ الیکٹڈ پارلمنٹ کی بات سنیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بلاس فرمی کے نام پہ یہ کرنا چاہیے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اسیملی میں بل بھی پیش کر دیا گیا تھا مگر ممتاز قادری کے جررت مندانہ اقدام نے قادیانیوں کے اس پلان کو ناکام بنا دیا اور سیاستدانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا سیاستدانوں کے اس ڈر کے باعث قادیانیوں نے اسیملی میں خود جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس میں رکاوٹ تھی ختم نبوت حلف نامہ اور سیون بی اور سیون سی قادیانیوں نے ان قوانین میں ترمیم کے لیے تمام پارٹیز میں لابنگ کی اور ایک چونتیس رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں تمام بڑی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جس کے بعد الیکشن ایکٹ کی آر میں ختم نبوت حلف نامے کو تبدیل اور سیون بی سیون سی کو آئین سے حضف کر دیا گیا قادیانی لابی خوش جال کامیاب اس بار قادیانیوں کی سازش کو ناکام بنایا قادم حسین رزوی نے لاہور اور اسلام آباد دھرنوں کے نتیجے میں نہ صرف حکومت کو ترمیم واپس لینا پڑی بلکہ لاو منسٹر کو بھی استفادینا پڑا کیا آپ پھر ایسی پارٹیز کو ووٹ دے کر قادیانی لابی کو مضبوط کریں گے؟ ہرگز نہیں اب یہ قوم ان لوگوں کو ووٹ دے گی جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر آٹھ جانوں کا نظرانہ پیش کیا بارہ ہزار شہر پرداشت کیے لبائک 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 یا حبیب اللہ